موسیقی 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 اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی مدد کے لئے کسی کو پکار رہا ہے جب کتے اپنے جھنڈ سے الگ ہو جاتے ہیں یا پھر جب وہ کسی خطرے کو محسوس کرتے ہیں تو اپنی مدد کے لئے وہ اپنے باقی ساتھیوں کو اپنی سوچنا دینے کے لئے ہول کرتے ہیں اس کا کسی بھی اصبح سبح سے کوئی ناتا نہیں ہے کتے اصبح میں بھیڑیوں کی پریجاتی کے ہوتے ہیں اور اپنی بات کو اپنے ساتھیوں تک پہنچانے کے لئے کتے ہول کا سہارہ لیتے ہیں دراصل بھیڑیا بھی ہول کرتے ہیں لیکن ان کی آواز کافی سفشٹ ہوتی ہے اس لئے لوگ اسے رونا نہیں سمجھتے ہیں وہیں کتوں کی آواز کے لئے نہ ہونے کے چلتے ہیں لوگ اسے ہول کرنے کو رونا سمجھ لیتے ہیں گوہ طلاب ہے کہ کتے ہمیشہ گروپ میں ہی رہتے ہیں اور اپنے جھنڈ میں وہ کسی اور طرح کی کتوں کو آنے نہیں دیتے ہیں ایسے میں اگر کوئی کتہ دوسرا رات میں ان کی علاقے میں آ جائے تو وہ ہول کر کے اسے بھاگ جانے کی چیتام نہیں دیتے ہیں اس کے علامہ کتے اکھیلے ہونے پر بھی یا پھر چوٹ لگ جانے پر بھی ہول کرتے ہیں یہ ہیں کتوں کی رونے کی بجائے تو آگے سے آپ بھی کتے کی رونے کو کسی پرکار کے اچھے برے سے جوڑ کر مت دیکھئے گا اگر بلکہ آپ کے آس پاس کوئی کتہ ہول کرتا ہے تو دیکھئے گا کہ اسے کہیں چوٹ تو نہیں لگے یا پھر وہ کسی پریشانی میں تو نہیں ہے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملاقات جلد ہو گئی ایک نئے ویڈیو میں تب تک کلیے نمسکار چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بگلیں بے لیکنی گھنٹیوں سے ہی پریس کرنے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کے جو آنے والے ویڈیو ہو وہ بھی آپ دیکھ سکیں دھنباد